مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ 21 محرم 1444 حجری بمطابق 19 اگست 2022 بعنوان شرم و حیاء کی چادر خطیب فضیلت الشیخ احمد طالب حمید حفظہ اللہ تعالی ترجمہ باعواد ابو محمد عطاء اللہ بن عبد المجید یقینا تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بچنے کے لئے اس کی پناہ میں آتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کو تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے اے مومنوں شرم و حیاء دین اسلام کی عظیم ترین خصلتوں اور اللہ کے نیک بندوں کی آلہ و عرفہ صفات میں سے ایک ہے جو کہ انسان کو فضیلت والے کاموں کو اپنانے اور گھٹیا کاموں کو ترک کرنے پر امادہ کرتی ہے اور شرم و حیاء ہی سے دل و جان کی حیات جاؤدانی ہے اور جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کے تقوی و ورہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو جس قدر تقوی ورہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور شرم و حیاء عالی اخلاق اور مکمل بہترین حالات کی اصل اور جڑھ ہے اور شرم و حیاء کے پیکر انسان کی طرف خیر و بلائی یوں تیزی سے بڑھتی ہے جیسے کسی بلند مقام سے پانی کا بہاؤ نشبی زمین کی طرف آتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیاء خیر و بلائی کی ہی دعائی ہے اور مزید فرمایا شرم و حیاء میں صرف خیر ہی خیر ہے اور شرم و حیاء نہائیت عقل مند اور تہذیب یافتہ شخص کی نشانی ہے اور انسان کے لیے شرم و حیاء وہی حیثیت رختی ہے جو حیثیت درخت کے لیے اس کی چھال کی ہوتی ہے اور جب اسے اتار دیا دیا وہ خراب ہو جاتی ہے اور درخت کو بھی خراب کر دیتی ہے پھر اسے اکھاڑ پھیکنے کی سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اور شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے اور دل میں ایمان کے وجود کی علامت ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا ادت درجہ کسی عذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کا ہے اور حیاء بھی ایمان کی شاہوں میں سے ایک ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شعبہ حیاء اور ایمان دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے جب ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کسی امتیازی اخلاق کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی اخلاق حیاء ہے یعنی اس سے مراد وہ فطرتی عادت ہے جو اس دین میں مشروع ہوتی ہے اور امت کو اسے اپرانے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس پر دین کے احکام کا دار و مدار ہوتا ہے اور شرم و حیاء کے دائرے سے نکلنے والا انسان بد زبان بن جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور ایمان والا شخص جنت میں ہوگا اور بد کلامی سخت مزاجی سے ہے اور اکھڑپن والا شخص جہنم میں ہوگا اللہ رب العزت کی بیشمار نعمتوں کو دیکھنے بلند و برتر ذات کے سامنے کتاہیوں کو تسلیم کرنے اور اللہ رب العزت کے اپنے مخلوقات سے متعلق ہونے کو ذہن نشیر رکھنے سے بڑھتر کوئی چیز دنوں میں شرم و حیاء کو اجا کر نہیں کر سکتی مرد و خواتین کی خوبصورتی صرف اور صرف حیاء میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس شخص سے حیاء ختم ہو جاتی ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس گھٹیا کام کا ارتکاب کر رہا ہے اور کس کبیرہ گناہ کو انجام دے رہا ہے اور کس گناہ میں ملوث ہو رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے شرم و حیاء چھین لیتا ہے پھر ایسا شخص قابل نفرت اور ناپسند دیدہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہی ہے جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کرے اور جب کسی انسان سے حیاء ہی ختم ہو جائے تو گوشت پوسٹ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا اور اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے اور ملامت کا مستحق بن جاتا ہے اور اگر پیدا کرنے والی ذات یا اس کی مخلوقات سے شرم و حیاء نہ ہوتی تو کسی مہمان کی مہمان نمازی نہ ہوتی کسی وعدے اور امانت کی پاسداری نہ ہوتی ضرورتیں پوری نہ ہوتی انسان اچھائی کو تلاش کر کے اسے اختیار نہ کرتا اور برائی کو بھام کر اسے اعراض نہ کرتا اپنی شرمگاہ کو نہ ڈھمتا اور نہ کسی بے حیائی کے کام سے کنارہ کشی کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا میں دورے وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ویسے شرم و حیاء کیا کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک شخص سے ڈڑتے ہو اللہ رب العصد کی بیشمار نعمتوں کو دیکھنے بلند و برتر ذات کے سامنے کتاہیوں کو تسلیم کرنے اور اس اللہ کی اپنی مخلوقات سے متعلی ہونے کو ذہن نشین رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں میں شرم و حیاء کو اجا کر نہیں کر سکتی جو اللہ حساب لینے والا نگے بان بلند و بلا آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیانے ہیں اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پشیدہ اور اس سے بھی پشیدہ بات کو جانتا ہے اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ سب سے اچھے نام اسی کے ہیں اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور ہم سب کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہنچائے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے عظمت والے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کیجئے یقیناً وہ اللہ بخشنے والا نہائیت مہربان ہے تمام قسم کی پاکیزہ و بابرکت بہت زیادہ تعریفات اسی اللہ کے لئے ہیں جیسے وہ اللہ پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں مخلوق میں سے سب سے افصل ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ اکرام اور تمام اور اللہ کے ہر محبوب بندے پر اے ایمان والوں اللہ سے درو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ اے مومنوں شرم و حیاء اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کے جلال و کمال کے شایان شان ہے ارشاد باری تعالی ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے بس رب زلجلال کی حیاء کا ادراک نہ ہمارا فہم و شعور کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری عقلیں اس کی قیفیت کو بیان کر سکتی ہیں بس اس کی حیاء جود و کرم احسان و بلائی اور جلال و کمال والی حیاء ہے اللہ رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی حیادار اور صحیح ہے اگر بندہ اس کے دربار میں اپنا ہاتھ پھلاتا ہے تو وہ اسے خالی لٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے اگر کوئی اسلام کے سائے میں بزرگی کی عمر کو پہن جاتا ہے تو ایسے بزرگ کو عذاب دینے میں شرماتا ہے پس پاک ہے وہ ذات کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ شرم کرتا ہے اور جو اللہ سے شرم کرتا ہے اللہ بھی اسے شرم کرتا ہے اور اللہ سے شرم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات اقدس کی تعظیم کی جائے اس کی محبت کو سب پر مقدم کیا جائے اور اس کی نرازگی کے اسباب سے دور رہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول الحمدللہ ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں فرمایا حیاء ایسے نہیں ہوتی بلکہ اللہ سے حیاء یہ ہے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو پیٹ اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو اور موت اور اس کے بعد جسم کے موسیدہ ہونے کو یاد کرو اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہ دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر دے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا اللہ حضر و جل سے کما حق کو شرم و حیاء کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشید کواری دو شیزہ سے بھی زیادہ شرمی لے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو نا پسند کرتے تو اس کا اثر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس کرتے اور عظیم شرم و حیاء یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کی فخش و بدغاری کو دیکھ کر بھی شرم محسوس کرے حضرت فاطمہ بن تعطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئی تو آپ نے ان سے اس بات پر بیعت کر لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گی چوری نہیں کرے گی اور نہ ہی زنا کرے گی تو انہوں نے مارے شرم کی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چیز کو پسند کیا اور حیاء کی ایک پسندیدہ قسم فوت شدغان سے بھی حیاء کرنا ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرتی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مکرم رضی اللہ عنہ مدفون تھے تو میں اپنے کپڑے اتار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے شہر ہیں اور والد ہیں پھر جب ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے حیاء کرتے ہوئے میں اچھی طرح کپڑا لپیٹ کر داخل ہوا کرتی تھی اور اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ حیاء نہیں کہ انسان کو موت کے بعد بھی زندہ لوگوں سے شرم و حیاء کی فکر دامنگیر رہے جیسا کہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ آپ کی ایادت اور زیارت کیلئے تشریف لائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے کہا خدا کی قسم مجھے اس بات سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کل میرے جسم کو چار پئی پر رکھا جائے گا اور مرد مجھے تندہ دیں گے اور اس وقت میت کی چار پئی اس بات لکڑی سے عبارت تھی جس پر میت کو رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیے جاتا تھا لیکن جسم کے خد و خال نمائی رہتے تھے تو سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا ہم آپ کے لئے وہ چیز نہ بنا دیں جو حبشہ میں ہم نے دیکھا تھا پھر انہوں نے آپ کے لئے صندوق کے مشابہ ایک ایسا تابوت تیار کیا جو چاروں طرف سے ڈھکا ہوا تھا پھر کجور کی طرح ٹہنی منگوائیں اور اس کو ٹیڑا کر کے تابوت پر رکھا اور پھر اس کے اوپر ایک اور وسیع بڑا کپڑا ڈال دیا چنانچہ اس سے جسم کے اوصاف ظاہر نہیں ہو رہے تھے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اسمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالی تمہاری پردہ پوشی کرے جس طرح تم نے میری پردہ پوشی کی ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ السہرہ رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جن کی چار پئی کو اس طریقے سے ڈھام پا گیا اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اے اللہ کے بندوں اللہ ربولی سے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھتے ہیں اے ایمان والا تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور سلام پڑھا کرو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما اے اللہ خلفائے راشدین پر سے راضی ہو جا بالخصوص چاروں خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ جمعیعا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اتا فرما اے اللہ شرق اور اہل شرق و ضلیل و رسوہ فرما اور اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور تمام مسلمان ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اللہ خیر کا منبا بنا دے اور اللہ انہیں خیر کی تباہ کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ہمیں عافیت اتا فرما ہماری مسئیبت دور فرما ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پہ رحم فرما ہماری توبہ قبول فرما تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ تُو ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا اور دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا اے اللہ تُو ہمیں اپنے وطن میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اسلح فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچا ہدایت کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچا تُو بے شک وحاب ہے بہت عطا کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں خیر و بھائی عطا فرما اور اللہ آخرت کے عصاب سے بچا بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی کی اور سرکشی کے کاموں سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرلو